بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پر محنت کر کے اسے معاشرہ کے ایک منفرد بچہ بنا دیا اور اسے خصوصی امتیازات سے آراستہ کر دیا ہے دیکھئے یہ کتنی مشکل حالت میں بھی وہ نماز نہیں چھوڑا اتنی پریشنی ہونے کے بوجود وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے آپ پہلے ویڈیو کو دیکھیں لا يسمعون حسیسها وهم فیم اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائکہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم تمام تر سہولیت ہونے اور بلکل تندرست ہونے کے بوجود اللہ تعالیٰ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں ہم تھوڑی سے حضر کی بینا پر نماز چھوڑ دیتے ہیں ہمیں اس شخص کے سبق حاصل کرنا چاہیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز کو اس طرح فرض کیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی اگر انسان گھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کی لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن نماز معاف نہیں ہے مگر ہم اتنی اہم فریضہ کو بھی صرف سستی یا تھوڑی تھوڑی عذر کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہم سب کو ایک دن اسی کے پاس جانا ہے اور ہمیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا یہ دنیا شاید اسی وجہ سے قائم ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر حالت میں ہر جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں اپنے رب کریم کے سامنے اپنے سر کو چھکانا بھولتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہم سب کو سچا پک کا مسلمان بنا دے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمالیں